نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا سائنس کا کیلہ یوٹیوب چینل پہ دوستو آج ہمارے پاس یہ LED بلب دوستو ان LED بلب ہیں یہ چاروں بلب دوستو خراب ہیں تو آج ہم ان کو صدارنا آپ کو سکھائیں گے ان کو کیسے صدارنا ہے جیسے کہ آپ سب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فلپس کا بلب ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریٹنگ یہ لگ بک 17 وارڈ کا بلب ہے اس اگر ساتھ ہمارے پاس یہ اجالہ کا کمپنی کا بھی ہے اور یہ ایور ریڈی کمپنی کا بھی ہے یہ نو بارڈ کے بلب ہیں تو اس کو آج ہم صداریں گے تو اس کو صدارنے کے لیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں آپ کو بنانے پڑے گی ایک سیریز تو اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑیں گے کچھ وائر ایک سو وارڈ کا بلب اور دو بلب کے ہولڈر جس میں ہم ہماری سیریز بنائیں گے ایک کئیا اور یہ سولڈرنگ وائر تو چلیے اس پروسس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ہمارا یہاں پہ یہ فلپس کا بلب ہے اس کو ہم نے کھول دیا ہے دوستو جیسے کہ آپ سب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ لگوگ یہاں پہ 22 LED کا پیر ہے اور دوستو ان 22 LED کے پیر میں کوئی ایک LED ہے جو کی خراب ہو چکی ہے اور یہ ساری LED سیریز میں ہوتی ہیں تو سیریز میں ساری LED ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک LED ہمیں اس کو فائنڈ کرنا ہے کہ وہ کونسی LED ہے جو کی خراب ہو چکی ہے دوستو اس کے الٹرنیٹنگ پوائنٹ پہ جتے بھی جو پلس مائنس پوائنٹ ہے ان دونوں کو ہم کنیت کر کے دیکھیں گے کہ کس پوائنٹ تو وہ جل رہی ہیں اور ہمیں پتر لگ جائے گا کہ کونسی LED خراب ہے ہم آپ کو کر کے بتاتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو بنانا پڑے گا ایک سیریز ہم آپ کو سیریز بنانا بتا دے کافی سیمپل ہے سیریز بنانا پہلے آپ کو بلب کی سیریز بنانا بتا دیتے ہیں تو دوستو سیریز آپ کو کیسے بنانا ہے کس پرکار سے بنانا ہے ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں ایک وائر لیا اس کو پورا بتا دے رہے ہیں یہ ایک وائر یہ حمارے چل رہا ہے اس میں لگانا ہے آپ کو ایک بلب اور ایک بلب کا ہولڈر اس ہولڈر کے ساتھ دوسرا وائر جو اس ہولڈر کے ساتھ لکھل Alles اس کو ایک اور بلب کے ہولڈر کے ساتھ لگانا ہے وہ ہمارے لاش پوائنٹ رہے گا دوسطا یہ دیکھئے تو آپ سمجھ گئے ہوئیں گے کس پرکار سے آپ کو سیریز بنانا ہے whatever ایک بل ایسے لگانا ہے ایک بل اس پرکار سے لگانا ہے اس پرکار سے آپ کی سیریز رہے گی یہ جو دو جو واہ رہنگے یہ جائیں گے ہمارے مین گھر کی سوچ میں ٹیشٹ کرنے کے لیے تو اس کے ایک سائٹ پہ ہم لگا دیں گے سو بارٹ کا بل یہ سو بارٹ کا بل لگا دیا اور اس کے دوسرے سائٹ پہ ہم لگا دیں گے خراب LED جس کو ہمیں ٹیشٹ کرنا ہے تو یہ خراب LED ہم نے لگا دی اس کو سوزارنے کے لیے ہمیں ٹیشٹ کرنا ہے ٹیشٹ کرنے کے لیے ہمیں دو وائر چاہیے پڑھیں گے ہر ایک LED کے پوزیٹیو اور نیگٹیو کو جوڑ کے ہم دیکھیں گے کون سی وائلی LED خراب ہے اور جس کی وجہ سے پوری LED جل رہی ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ جو LED بلب ہے اس کو جب ہم نے چیک کرا چیک ہم کیسے کرتے ہیں یہ اس میں چار آٹھ اور ایک نو نو LED ہیں اب ان نو LEDوں کو ہم ایسے پوزیٹیو اور نیگٹیو کنیک کر کے یہ جو وائر ہے یہ دونوں ایک ہی وائر ہیں ایک وائر کو ہم اس کا پوزیٹیو اور نیگٹیو سیم وائر سے کنیک کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تب ہمیں دیکھنا ہے کونسے سیریز خراب ہے جو خراب بالا cfl LED رہے گی اس پہ پورے بلب جل جائیں گے جیسے کی یہ دیکھئے دوستو یہ جو ایک LED بلب ہے اس کی وائے سے پوری LED جل رہی ہے اس کا مطلب یہ کونے والا جو LED بلب ہے یہ خراب ہے تو یہ والا جو بلب ہے اس کو ہمیں یاد رکھ لینا ہے اور پوری LED جل رہی ہے اس کا مطلب پورے LED صحیح ہے اور یہ والا بلب خراب ہے تو دیکھئے اب اس کو اب دیکھ کرتے ہیں اب اس بلب کو ایسے لکال لینا ہے اور دوستو دھیان رکھنا ہے کہ اس کو سوٹ کر لینا ہے کیونکہ اس کے اندر ابھی کرنٹ آ چکا ہے اور ابھی ہم کچھ تیچ کریں گے تو اس میں کرنٹ مل جائے گا ہمیں تو اس کو سوٹ کیسے کرتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں اس کو سوٹ کرنے کے لیے اس کا یہ جو مین وائر ہے اس میں اسے ٹچ کر دینا ہے تو یہ سوٹ ہو جائے گا کٹ سے ہوا جائے گی اور یہ ہو گیا ہے سوٹ اب دوستو ہماری یہ جو کئیا ہے یہ نیچے گرم ہو رہی ہے اور اس میں ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کونے والا جو بلب ہے یہ خراب ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم کئیا گرم کر کے اس پونے والے بلب کو اڑا دیں گے پھر اس کے بعد اس کو سولڈر کر دیں گے سولڈرنگ وائر کی مدد سے تو ابھی ہماری جو کئیا ہے وہ دھیرے دھیرے ابھی گرم ہو رہی ہے جیسے ہی گرم ہوئے گی تو ویسے ہی اس گرم کئیا سے ہم اس LED کو اڑا دیں گے تو دوستو جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو یہ والا بلب خراب بتایا تھا تو اس والے بلب میں ہمیں سولڈر لگا کے اور سولڈر کی مدد سے سولڈرنگ آیا ان کی مدد سے پہلے ہماری ایسی LED ہوا کرتی تھی اس کو ہم نے نکال پھیکا گرم کر کے پگھلا کے اس کو لکال دیا اور پھر اس کا جو پوزیٹیو نیگٹیو ہے دونوں کو ایک ہی اس سے کنیک کر دیا سولڈرنگ وائر کی وجہ سے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے لگانے کے بعد اب یہ پوری LED کام کر رہی ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں یہ ہم نے لگایا چالو کرو یہ یہ دوستو ہو گا یہ چالو یہ والا جو بلب تھا یہ خراب تھا اور اب ہم اس کو چالو کر رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری کام کر رہی ہیں اب دوستو اس کا ایک گھاٹا بھی ہے اس کا ایک اور سولیوشن ہے وہ ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں مارکٹ میں LED آتی ہیں جیسے کی یہ سملو نو بارٹ کی LED ہے ایور ریڈی کی تو یہ اس میں نو بلب لگے ہیں اس کا مطلب یہ ایک بارٹ کی ایک LED ہے تو آپ ایک ایک بارٹ کی 0.5 بارٹ کی LED لا سکتے ہیں اور اس LED کو ریپلیس کر سکتے ہیں اب اس میں کرنٹ تو نو بارٹ کا آ رہا ہے لیکن ہم جلا آٹھ LED رہے ہیں تو اس کا خراب ہونے کا چانسز اب اور بڑھ چکا ہے آگے چل کے کبھی بھی خراب یہ ہو سکتی ہے اگر آپ کو permanent long time کے لیے سوار نہ ہے تو آپ ایک LED لے کے آئیے اور یہاں پہ اس کی جگہ پہ رگ دیجئے اور اس کو ریپلیس کر دیجئے وہ ایک روپے کی آتی ہے LED وہ آپ گھر پہ رکھ سکتے ہیں گھر پہ لا سکتے ہیں وڑیہ بنا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو کیسی لگی ہے ویڈیو جیسے کہ آپ نے دیکھا آپ اپنے گھر پہ یہ ٹرائے کریں آپ کی LED جو بگڑی ہے اس کو اس پرکار سے سوار دکھتے ہیں دھیان رکھئے گا یہ ایک سیریز میں ایسے لگا دیجئے گا جیسے ہم نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا ہے اور ایک ڈائیگرام کی مدد سے بھی ہم بتا دیں گے کہ یہ سیریز کیسی بنی ہے دوستو ویڈیو کیسی لگی ہماری اس محنت کو سفل بنانے کے لیے ہمارے اسی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواز ضرور سے ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے محنت کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اس ایک سانس چینل کو سسکرائب کر دیں یوٹیوب چینل پہ دھنیواز جے ہیں